السلام علیکم ویورز میں ہوں سید محمد کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں سید سیمکہ کے چینل امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے تو میں اپن مارکٹ کے ریٹ اپ ڈیٹ کرنے والا ہوں آپ لوگوں کو کل کے حوالے سے کل جو ہے وہ انیس مئی دو ہزار چوبیس ہے تو کل کے حوالے سے ہمارے پاس ریٹ آگئی ہے تو اس کے حوالے سے ڈسکس کر لیتے ہیں تو بھئی بجری جو ہے وہ پانسو روپے سے لے کر ساڑھے پانسو روپے تک لیا جا رہا ہے بڑا اور چھوٹا لیا جا رہا ہے چار سو سے لے کر ساڑھے چار سو روپے کا اور کومن لوٹینو جو ہے وہ تیتیس سو روپے سے لے کر پیتیس سو روپے کا بڑا لیا جا رہا ہے اور اٹھارہ سو روپے سے لے کر دو ہزار روپے کا چھوٹا لیا جا رہا ہے اور فیشر جو ہے بھئی پندرہ سو روپے سے لے کر یعنی کہ اٹھارہ سو روپے تک لیا جا رہا ہے اور ہزار سے بارہ سو روپے کا چھوٹا لیا جا رہا ہے اور فینج کے جو ریٹ ہیں وہ تین سو سو روپے سے لے کر چار سو روپے تک چل لیں بڑے کے اور اس کے علاوہ دف جو ہے بھائی وہ ساڑھے چھ سو روپے سے لے کر سات سو روپے تک لیا جا رہا ہے بھائی اور کلر لب وڈ جو ہے وہ بتیس سو روپے سے لے کر پینتیس سو روپے تک لیا جا رہا ہے بڑا اور دو ہزار روپے سے لے کر اکیس سو روپے تک چھوٹا لیا جا رہا ہے اور وائٹ جاوہ جو ہے وہ چار ہزار روپے سے لے کر پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار روپے لیا جا رہا ہے بڑا اور پچیس سو روپے سے لے کر بائیس سو سے پچیس سو تک تین ہزار روپے تک بھی کوئی لے رہے ہیں بٹے سلور جاوہا جو ہے وہ چھ ہزار روپے سے لے کر ساڑھے چھ ہزار سات ہزار روپے کا بڑھا لیا جا رہا ہے اور پہنتیس سو اور تین ہزار روپے سے لے کر پہنتیس سو روپے اور اڈتیس سو روپے کا بڑھا لیا جا رہا ہے گری جاوہا کا جو ریٹ ہے وہ پچیس سو روپے سے لے کر تین ہزار روپے تک بڑھا لیا جا رہا ہے ساترہ سو سے لے کر یہ اٹھارہ سو انیس سو روپے تک بڑھا لیا جا رہا ہے کھر فان جاوں نے بڑی کا جو ریٹ چل لیا وہ پچیس ہزار روپے ٹک چل لیا ہے اور اس کے علاوہ وہ پٹی کا ریٹ چل لیا ہے وہ چودہ ہزار روپے سے لے کر سولہ ہزار روپے تک سولہ ہزار روپے تک چل لیا ہے پٹی کا ریٹ پٹھن یعنی کہ تھوڑا سا بڑی سائز کا ہوگا تو اس حوالے سے کون کا جو ریٹ ہے وہ کوئی سازہ آتا ہوگا اور پائٹ ڈاب جو ہے وہ ہمارا جو چل لیے وہ اٹھارہ ہزار روپے تک بیس ہزار روپے تک چل لیے اور کوئی چودہ ہزار پندہ ہزار بھی لگائیں ہیں لوگ اور اس کے علاوہ جو پائٹ ڈاب دب کی جو پٹے چل لیے ہیں وہ آٹھ ہزار روپے سے لے کر بارہ چودہ ہزار روپے تک چل لیے ہیں ریٹ ڈب جو ہے وہ اٹھارہ سو روپے سے لے کر دوہ Birds تک وہ پٹھا لیا جا رہا ہے اور کریم کیاکٹل جو ہے وہ بھائی میں چار ہزار روپے سے لے کر پہنٹالیس سو چھالیس سو روپے تک بڑھا لیا جا رہا ہے اور اٹھائیس سو روپے سے لے کر دین ہزار روپے کا چھوٹا لیا جا رہا ہے پلک آکٹل جو ہے وہ تین ہزار روپے سے لے کر بتیس سو روپے تک بڑھا لیا جا رہا ہے اور بائیس سو سے لے کر پچیس سو چھوٹیس سو روپے تک چھوٹا لیا جا رہا ہے گری کاؤکٹیل کا جو ریٹ ہے وہ بھائی اکیس سو روپے سے لے کر پچیس سو روپے تک چلنا ہے اس طریقے سے اور اٹھارہ سو روپے سے لے کر دو آزار روپے تک چھوٹا چلنا ہے اینو کاؤکٹیل جو ہے وہ سات آزار روپے سے لے کر ساڑھ سات آزار روپے تک چلنا ہے بڑا اور چار آزار روپے سے لے کر سات آزار روپے اور اینو کاؤکٹیل جو ہے چار آزار روپے تک چلہ چھوٹا ٹھیک ہے البائنو ریڈ آئی البائنو بلک آئی جو چلہ ہے وہ بھئی بڑا جو چلے آٹھ آزار روپے کا چھوڑا چلے او accountant اور پانچ ہزار روپے سے چارہ جار روپے پانچ ہزار روپے پنتھ چل جوڑا البائنو ریڈ آئی جو ہے وہ بھئی پندرہ ہزار روپے سے لے کا سولہ ہزار روپے کا بڑا جوڑا چلے او Funny چھوٹا 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 چھو بھائی وہ اس کا جو ہے سات ہزار روپے تک جلے سات ہزار ساڑھے سات ہزار روپے لنے لاضے eliminicin etuhil해요.ul اکر احساسا بھی کار زیادہ میں جو ہے اور اس کے ہکے ig Lord کے ل equally beencτο storytellingChall SaaS روپے لنے لڑے تک چلا ہے قائلیٹی کے ذات سے فلاور کے ساتھ سے ہوگو رومو کا قائلیٹی لیا جا رہا ہے نا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے بھائی فیلال یہی ریٹ ہے اور الوائنو جاوہ رہ گیا تھا بھائی الوائنو جاوہ جو ہوتا ہے نا وہ جو چلا ہے بھائی نو آزار روپے سے لے کر دس آزار روپے تک جوڑا چلا ہے بڑا کا ٹھیک ہے تو یہ بھائی انیس مای دو آزار چوبیس کے جال ریٹ ہے یعنی کے اوپن مارکٹ کے ریٹ ہے تو بھائی جن حظرات کو لینا ہو وہ اس حساب سے دیکھتے ہوئے ریٹ کو اپ ڈیٹ لیتے ہوئے وہ چیزوں کو دیکھ لیں تو یہ ہماری یعنی پرندوں کے یعنی اوپن مارکٹ کے جال ریٹیں تو یہ آپ لوگوں کو بتایا دیا گیا ہے کل انشاءاللہ انیس مئی دوہزار چوبیس ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے لالو کے بڑس مارکٹ کے حوالے سے ویڈیو بنائی جائے گی کل بھی انشاءاللہ تو امید ہے کہ آپ لوگ ہم سے جڑے رہیں گے اور میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں میں ہوں سید محمد کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں سید ایس ایم کی کا چینل تو لہذا آپ لوگوں کے لیے اتنی محبت سے ویڈیو بناتے ہیں تو ضرور یعنی کہ لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور اپنے دوستوں میں بھی بتایا کریں کہ بھائی پرندوں کے حوالے تھے جو شوق رکھتے ہیں ان لوگوں کو ان چیزوں سے آگاہ کیا کریں اور اس کے علاوہ ہم یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر بھائی کسی کو بھی کوئی بھی پرندہ یعنی کہ بکوانہ ہو اپنا گھر بیٹھے بیٹھے تو وہ مجھے پرائیڈے والے دن اپنی ویڈیو بنا کر دے دیا کریں اور اس میں ساری چیزیں مینشن کر دیا کریں جو بھی بٹس کے حوالے سے ہیں اور اگر ریٹ مینشن کرنا چاہتے ہیں تو ریٹ کے ساتھ ویڈیو لے لیا کریے وائیس ریکارڈنگ کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں بھائی بتا دیا کریے وانا تو فال پر بتا دیجئے گا بھائی دیئے جو بندہ ہی میرے رابطہ کرے گا مجھ سے تو میں اس کو ریٹ بتاؤں گا اس طریقے سے جو بھی بھائی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور بھیج دیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم لوگ ایک دوسرے کے کام کے لیے ہی رہے گئے ہیں اور پلائی کام کرنا چاہیے ایک دوسرے کے خیال کرنا چاہیے تو لہٰذا آپ لوگ جو بھی اپنی پرندے بھیجنا چاہتے ہیں وہ فرائیڈے یا سٹر ڈے کے صبح صبح یعنی کے بھیج دے تاکہ میں اس کو